جے کے میڈیا دیکھنے والے سب ہی درشکوں کا ایک بار فیر سے بہت بہت سواگت ہے اور لگاتار ہم جمہو کشمیر کے حالاتوں کو لے کر بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پردشن ہی پردشن ہمیں نظر آتے ہیں چاہے ہم کسی بھی مسئلے کو لے کر بات کر لے لیکن اب لوگوں کے لیے ایک اور پریشانی کا سبب بن گیا ہے بجلی کی کٹوٹی بجلی کے جو اس میں کٹس لگاتار ہو رہے ہیں اور آٹھ گھنٹے کی جو کٹوٹی ہے یہ پورے دن بر میں ہو رہی ہے لیکن آٹھ گھنٹے سے آپ زیادہ لے کر چلیے کہ یہاں پر لوگ بجلی کی کٹوٹی سے گزر رہے ہیں اور لوگوں کو کام کرنے میں کافی زیادہ دکتیں پریشانی ہیں جھیلنے پڑ رہی ہیں اس کو لے کر جمکشوی پرشاسن کا جو کہنا ہے وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بجلی کی اس میں کٹوٹی کی جاری ہے اس میں یہ کہنا کے کارن نظر آ رہا ہے کہ جو بجلی کی پیداوار ہے وہ اتنے بڑی ماترہ میں نہیں ہو پا رہی ہے یعنی بجلی کی آپورتی جو وہ صحیح سے نہیں ہو پا رہی اسی کو لے کر یہ جو پاور کٹس ہے یہ کیے جارہے ہیں لیکن آٹھ گھنٹے کی بجلی آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کے کتنے کام جو وہ دن بر میں رک جاتے ہیں لیکن اس سوال میرا آپ سے بھی یہ رہے گا کہ اگر آپ کے بھی کسی علاقے میں بجلی کی کٹوٹی اس سمیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے ایریا کا نام جو ضرور مینچن کریں لیکن جس طرح سے جمہو کشوی پرشاسن لگاتار ایک نا ایک جو نیا آرڈر ہے وہ ہر دن جو وہ پبلی کے اوپر تھوپتے جا رہا ہے یہاں سے کئی نہ کہ ایسا لگ بھی رہا ہوگا کہ کتنا ضروری ہے لوگ تنتر کا بحال ہونا جمہو کشویر میں یعنی چنابوں کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ جل سے جل چناب ہو اور جنتہ دوارہ جو چونی ہی سرکار ہے وہ لوگوں کی دکت پریشانیوں کو دور کریں کیونکہ بیوروکریسی لوگوں کی بات نہیں سر رہی اسی کے اوپر تمام چرچہ کریں گے سندیب سنگ جی ہے میرے ساتھ ڈوگرہ سویمان سگٹن سے تعلق رکھتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو لگاتار کئی ہمیں ایک پریشانی ہے جھیلنی پڑ رہی ہیں چاہیے ہم کسی بھی مسئلے کو لے کر بات کر لیں ڈیلی ویڈز کا مسئلہ ہم لگاتار اٹھا رہے ہیں تو ہم اس سمیں پی ایم پیکیج والے سڑکوں پر ہیں حالات بچ سے بچتے رہے ہیں لیکن اب بجلی کا ایک اور نیا فرمان جو وہ محکمہ نے جاری کر دے گی آٹھ گھنٹے اب بجلی ہر روز بند ہوگی لیکن آٹھ سے زیادہ ہو جاتے ہیں کیا کہیں گے کتنا ضروری ہے کہ کوئی سنوائی نہیں ہے اب اس پرابلم سے بھی لوگوں کو جوجنا پڑ رہا کام نہیں ہو رہے کتنا ضروری ہے لوگتندر کی بہالی ہونا جے کے میڈیا بہت بہت دھنے بات جو اکثر لوگوں کے مسئلوں کو لے کر کے وہ سبھی باقی عام جنتہ کی بیچ میں جاتے ہیں رہی بات یہاں پہ پچھلے چار سال سے اتنی بڑی انارکی اور اندیکھی چل رہی ہے کہ یہاں پہ شاسن پر شاسن جو ہے بابوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے اور انہوں بابوں کو شیلٹر یا ان کے کارناموں کے اوپر ایک لپا پوثی کرنے کا کام کر دیتی ہے ایک دل ہے یہاں ہمارے جس کا نام ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہ اس پرکار سے کہتے ہیں اگر اچھا ہو جائے تو کہیں گے سیدھے ہماری بچہ سے سب کچھ رہے کیونکہ اندر میں ہماری ذرکار ہے اور آج اتنا ترہیم آم ترہیم آم ہو رہا ہے عورتے بچے اپنے پریبار سمیت کتنے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو دو سو دن سے اپنے سڑکوں پر بیٹے ہوئے ہیں آج ہمارا جمہو جو ہے پورا پراند یہ بن چکا ہے پردشنوں کا شہر ڈیلی بیجر سڑکوں کے اوپر ہے جو صفائی کرمچاری ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے اور جو ملاجم طبقہ ہے وہ بھی لگو پریشان ہے ان سے جو شڑیول کاسٹ بھائی ریزرگ کیٹگری کے وہاں پہ پوائنٹڈ تھے وہ آج سڑکوں کے اوپر ہے دھرنے کے اوپر ہے ان کو انہوں نے تنکھا تک نہیں دی ہے اور یہ نت دن نئے نئے آرڈر لے آتے ہیں یہ جو بابو لوگ ہیں کیا ان کے گھر کی کوٹھیوں کی بجلی کا بند ہے آٹھ ہٹھ گھنٹے کا ان کے اوپر کٹ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اتنا پانی نہیں آ رہا ہے دریاؤں کے بیچ میں اس لئے ہم بجلی کو یہاں پہ کٹوتی کر رہے ہیں بلکل پیداوار نہیں ہو رہی تو پھر لوگوں کی آپ بجلین دے پا رہے ہیں تو بزنس کیسے چلے گا انڈسٹری کیسے چلے گی جہاں سے آپ کو ریونیو آنا ہے ان کا ریونیو وہ کیسے جنریٹ کریں گے آپ کو پی کرنے کے لیے ہاؤسپیٹل میں مشینز کیسے چلے گی سکول کے اندر سارے کام جو ہے وہ کیسے ہوں گے آج لگ بگ الیکٹرونکس ہو چکا ہے سارے سارا کام دکان دارنے بلنگ کرنی ہوتی ہے جب اس کے پاس لائٹنی ہوگی بل کہاں سے دے گا آپ کو جی ایسٹی کہاں سے دے گا اور آپ کے میٹرنگ کیے گے بل کا بل کیسے دے گا اور جو نون میٹرنگ والے وہ کیسے گرامین چیتر کے لوگ اپنے بلنگ کریں گے کیا آپ نے ان کے ریبنیوں میں آپ نے جو کرایا لینا ہے کیا اس میں کٹوٹی کرنی ہے آپ کبھی کمپرومین نہیں کرتے آپ ترنت ایک بہو بل لے کر کے پولیس پرشاسن کا استعمال کر کے اس گریب آدمی کا کنیکشن آپ کار دیتے ہیں اور اس کے بعد بل اتنا بڑا بڑا بھیج دیتے ہیں لائٹ ہے ہی نہیں آپ دین ہی پا رہے ہیں اور یہ سارے فیصلے لے کرون رہے ہیں یہ بابو لوگ رہے ہیں پرشاسن لے رہے ہیں اور یہ منو سینہ جی کے دورہ چلائی جا رہے ہیں جہاں کا جو ایڈمیسٹر نہ وہ لے رہی ہے کل ملا کر کے اس کو شیلٹر کون دے رہا ہے کہ اندر کی سرکار ذمہ دار ہے ہم صاحب طور پر کہتے ہیں اور اسے کون چلا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی چلا رہی ہے آج پوری طرح سے ہمارے جمہو کے جتنے بھی یوبا لوگ ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں اگزام تک نہیں یہ کوئی کنڈکٹ کر پا رہے ہیں نوکری دیکھیں یہ راجی نہیں ہے اور پچھتر ہزار لیٹر بانڈ رہے ہیں گجرات کے اندر جہاں پہ بھی انہوں نے نارے بیچنے ہیں پھر سے چناب ادھر وہاں پہ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ پھر سے ستہ مہنا چاہتے ہیں ستہ کے یہ لو بھی ہیں لوگوں کے یہ بہت بڑے دوشی ہیں یہ اور بشیج کر کے جو بیروزگار یوبا ہیں ان کے بھویشے کے اوپر آگات پہنچا رہے ہیں اور بجلی نہ دے کر کے جو دکان دار بھائی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاسن پرشاسن بہت اچھا چل رہا ہے اور تو اور یہاں تک کہ یہ شاسن پرشاسن اتنا ڈھیلا ہے جمہو کشمیر یوٹی کا ایک طرف ایک بیدان ہے ایک سبیدان ہے ایک ہی قانون ہے ایک یوٹی ہمیں ہے جمہو اور کشمیر کے ایک یوٹی ہے لڈاک کی باہاں پہ آپ دیکھیں ان کی تنکھا بھی ڈبل کر دی جاتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے کیا یہ ہمیں ایک ہی دیش میں رہ رہے ہیں یا پھر کسی اور دیش میں آپ نے ہمیں ڈال دیا ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں نا کسی سے بجلی کی کٹ ہوتی تو کی جاری لیکن اس کے ساتھ انچڈیول پاور کٹس بھی لگاتار جاری ہیں اور پچھلے دنوں میں بھی بجلی بھی مہنگی کر دی گئے لگ بک پندرہ پردیشت کے آس پاس بجلی مہنگی کر دی گئی ہے تو آخر کسی سے ایک عام وقتی جو اپنے بیل پے کر پائے گا یہاں تک ہی ایک جگگی جو بڑی مگر ایک بلب کسی کا لگا ہوتا ہے تو لاکھوں روپے کا جو بھیل ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے آخر یہ چل کیا رہا ہے یہی تو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو کوئی ادھیکار نہیں ہے جو بھی ڈپٹی کمیشنرز ہیں جو بھی سیکریٹری لیبل کے سیکٹرٹ میں بیٹھے ہوئے آئیس بابو بغیرہ ہیں ان کو کوئی ادھیکار نہیں ایبن ہمارے ال جی منوح سینہ جی کو بھی ادھیکار نہیں ہے اس پرکار کے آرڈر ظاہر کرنے کے جو جنتہ کے ہیت میں نہیں ہے اور پالیسی میٹر کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے کا ان کو ادھیکار نہیں کیونکہ انہیں لوگوں نے چون کر کے نہیں بھیجا ہے یہ ارل لوگ تانتری فیصل ہیں جو لگاتار لیے جا رہے ہیں دوہزار انیس کے بعد دڑا در لیے جا رہے ہیں لوگوں کا بھوشے سمابت کر دیا لوگوں کے جو روج کا جیون یاپن کی جو سبدہ ہے وہ انہوں نے پوری کی پوری ادھر میں لٹکا کے رکھی ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے کل ملا کے ہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے جب کوئی نمائندہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی ڈیسیجن میکنگ باڈی نہیں ہے جو لوگوں کے لیے سوچے گی تو یہ کون ہوتے ہیں ایسے آرڈر نکالنے والے یہ سارا سر ہمارے نیچرل سورسز کو لوٹ رہے ہیں یہاں کی بجلی کو بھی نے فیوریٹ کمپنی کو ایک اگزامینیشن کے لیے انہوں نے ٹھیکا دے دیا آج اس فیوریٹ کمپنی کا پیپر لیک ہوا کتنے بچوں کا پوشیہ جو وہ ادھر میں لٹک گیا کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا وہ بگ کے پیپر لیکن جے کے ایسا سار بھی چیئرمین کے اوپر کسی سرکاری باوو نے کوئی اکشن نہیں لیا آپ ویشن دیوی کی منیجمنٹ دیکھ لیجئے وہاں پہ اتنا بڑا حاصل ہوا تھا اکتنیس دسمبر کو آج تک اس کی ریپورٹ نہیں آئی کیا سرکاری باوو کو یہ نہیں دیکھتا شراب بیچنے کا آرڈر یہ نکال دیتے ہیں کہ آپ ڈپارٹمنٹر سٹور پر شراب بیچ سکتے ہیں اور آپ یہ آرڈر نکال دیتے ہیں کہ یہ بجلی آٹھ گھنٹے آپ ہوتے کون ہے آپ لوگوں کو جو صفدائی مل رہی ہیں جو لوگ بھوکتے ہیں پے کرتے ہیں ان کو کوئی ادھیکار نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ایسے پالیسی میٹر کو ڈیسائیڈ کرنے گا اس لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہے لوگ تندر کے بہالی ہونا الیکشن ہونا کتنا ضروری ہے جس کو لے کر بی جی پی کہتے ہیں کہ جلد چناب ہوں گے جلد چناب ہوں گے کیونکہ بہاچپا کی کندر میں سرکار ہے لیکن اس کے بعد بھی کوئی سپشٹی کرن الیکشن کو لے کر سامنے نہیں آرہا اور لگاتار اگر پولٹیکل پارٹیس کے بات کریں تو وہ کمت تو کس رہی ہیں لیکن کب بھی کل بجے گا اس کو کچھ نہیں پتا لیکن لوگ اب چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد ہونی چاہیے یہ ڈیٹیٹرشپ چلا رہے ہیں بی جی پی بالے جانبوچ کے چنابہ کو لٹکا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم اپنی زمین جو ہے لوگوں کے من کے اندر جو جگہ بنائی تھی وہ کھو بیٹے ہیں کہا کچھ تھا اور کیا یہاں پر کچھ کہا تھا بڑے روجگار آ جائیں گے ہم اس کو اندر کر دیں گے ہم اس کو اندر کر دیں گے ہمیں لوٹ لیا عبداللہ فیملی نے ہم نے لوٹ لیا مفتی فیملی نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے دلی میں دز دز گھنٹے کی میٹنگ کرتے ہیں آج وہ فری ہیں بادرہ زمین لے گیا انہوں نے اس کے نام پر ٹوجی گوٹالہ کیا آج سارے فری ہیں انہوں نے دوکھا دے کر کے جھوٹ بول کر کے ہم لوگوں کو بھرگلا کر کے اور پاکستان کے نعرے دے کے پاکستان یہ کر گیا آج سب کچھ آپ کے راج میں ہو رہا ہے جو بچارے ہندو سرکشی تھے پہلے ہمارے یہاں کشمیر میں آج سارے آپ کے چرنوں میں اور سڑکوں میں بیٹھے ہیں آپ نے ان کی صددق نہیں لی ان کو کربا چودھو دیپا والی کا ویتن آپ نے نہیں دیا اس سے بڑی شرم کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اگر تھوڑی بہت بھی شرم اگر باقی ہے تو ترنت چناب چاہیے میں کہتا ہوں چناب جیسے ہی ابھی بہاں تو بر باری بغیر ہوگی کشمیر میں جیسے اچھے موسم ابھی آتا ہے مارچ دن چناب ہو نہیں چاہیے اور انہیں پہلے کیا بھی دینا چاہیے لیکن اس فرمان کو لے کر کیا آپ کا سندیش رہے گا میں تو یہی ریکیسٹ کروں گا کہ جتنے بھی بابو لوگ ہیں یہاں پہ اور ان کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ال جی منوز سینہ جی وہ ایسے کسی میٹر کو ڈیسائیڈ نہ کریں نہ کریں ایسے میٹر کو ڈیسائیڈ اگر کرنا ہے تو ہر ڈی ڈی سی کمیٹی بنا رہا کی ہے آپ جو ایک ڈی سٹیڈ ڈی بلیمنٹ کمیٹی ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے ڈی ڈی سی چیئرمن ان کو کانفیینس میں لو آپ صرف نارے دیتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ تنتر ہے لوگ تنتر نہیں ہے ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انگریج اپنی وائس رائکون سلکی دورہ چلا رہے تھے پورے بھارے دیش کے اندر اور ان کے آرڈر کو صحیح گون بتاتے تھے جن کو سر نام کا ٹائٹل ملا ہوتا تھا آج آپ بیسے کریں جیسے انگریجوں نے کیا تھا پورے بھارت برش پر آج جمہوں کے اوپر آپ نے جمہوں کو گلام کر لیا یہ مانسک طور پر آپ نے ایسا گلام کر لیا لوگ سب کو جانتے ہیں لوگ جو ہیں آج کل بڑے سمجھدار ہیں آج کل انفرمیشن کا زمانہ ہے چناب کروائیے پھر دیکھئے کس پر کیا ڈیسیجن لینا ہے لوگوں کے ہیت کے فیاصلیں کیسے لی جاتے ہیں ہم کر کے دکھائیں گے تو یہ لگاتار ہم نے ایک ہی ہواد سنی ہے لوگوں کی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جل سے جل چناب ہو اور ان کی جو چنی ہوئی سرکار ہے وہ لوگوں کی ہیتوں کو دھیان میں رکھے کیونکہ ابھی لوگوں کے ہیتوں کو دھیان میں نہیں رکھا جا رہا لگاتار ہر ایک دن نیا ایک فرمان جو وہ جاری کر دیتا ہے یعنی فرمان تھوپ دیا جاتا ہے پبلک کے اوپر اور پبلک سفر کر رہی ہے دفتروں میں جب لوگ جاتے ہیں کام کروانے کے لیے تو کام نہیں ہو رہے آج لگاتار پردشن کیے جا رہے چاہے وہ ڈیلی ویرنس کی بات کر لے صفائی کرمچاریوں کی بات کر لے پی ایم پیکج کے تحت کام کرنے والے تمام ملازم لگاتار سڑکوں پر ہے کوئی سنوائی ان کے نہیں ہو پاری اور جب کوئی کام کروانے کی بات آتی ہے تو کام ہوتے نہیں ہیں ایک طرف گوڈ گووننس کا دعویٰ لگاتار ال جی پرشاہ سن کر رہا ہے لیکن بجلی کی جو اسے میں آڑ گھنٹے کا جو کٹ کر دیا گیا ہے اسے لوگ پریشان ہو چکے ہیں فیکٹریز میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں گھروں میں کام نہیں ہو پارے دکاندار اسے میں کافی پریشان ہے اور آخر چلے گا کس طرح سے کام ریونیو کس طرح سے جنریٹ ہوگا ایک طرف آپ بات کرتے ہیں ہم ریونیو جنریٹ کریں گے آپ کو یہ فلان فائدہ ہوگا لیکن بجلی کے آٹھ گھنٹے کے کٹ کس قائدے کارون میں لکھا ہے کہ آپ لوگ اپنے نمائندوں کو ہی کانفرنس میں نہیں لے رہے جو آپ کے چنے ہوئے نمائندے ہیں ڈی ڈی سی ہیں بی ڈی سی ہیں ان کو بیٹھ کر فیصلے لے جائے لوگوں کو ہیتوں کو دھیان میں رکھا جائے لیکن کوئی ایسا ہے ہی نہیں اتنی زیادہ بیوروکریسی حاوی ہے کہ یہاں پر بینا پوچھے فرمان جو وہ جاری کر دی جاتے ہیں اور لوگوں کو لگاتار دکتیں پیش آ رہی ہیں تو یہ صافتوں پر کہنا ہے کہ جل سے جل دل ایلیکشن ہونی چاہیے اور آل جی پرشانسن کو کوئی رائٹ نہیں ہے اس طرح کے فیصلے لینے کا اس میں جنتہ کے ہیت کو دھیان میں رکھنا ہوگا تو یہ لگاتار ہم جو آپ کو بتا رہے گی پاور کرائسز ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پرشانسن کا کہنا ہے کہ بجلی کے پیداوار نہیں ہو رہی دریا اس سے بے سوک رہے ہیں نیچرل ریسورسز میں جو وہ آپ دیکھنے کی پانی نہیں ہے اور اسی کو لے کر بجلی بچانے کے چکر میں یہاں پر آٹھ آٹھ گھنڈے کا کٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار پاور کٹس کے ساتھ انچڈول پاور کٹس بھی لگاتار جا رہی ہیں سننے والا کوئی نہیں ہے اس لئے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جل سے جل چناف ہو یہی تک کہ جو پلوٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جل سے جل چناف ہو کیونکہ بی جے بھی اگر کہتے ہیں کہ جل چناف ہونے چاہیے تو آخر کب وہ دن آئے گا جب یہاں پر بگل بجے گا چنافوں کا کیونکہ کام لوگوں کے نہیں ہو رہے ہر جگہ لوگ جو ابترا ہی مام کرتے ہو نظر آرہے ہیں فلال کے لئے کمرمن راہول کے تادریشے کجوری ہے جیکی میڈیا کے لئے